I do things according to my conscience I don't do it as a result of any motive or reward or expectation of reward from anybody لیکن آپ کو یہ ڈر دی لگا کہ آپ موڈی کا نام لیں گے تو باقی نیتا ناراض ہو جائیں گے بہت سارے لوگ پی ایم بننا چاہتے ہیں ان کو ناراض کرنے کا میرا ارادہ تھا لیکن کانگریس کے نیتا یہ کہتے ہیں کہ نرندر موڈی میں قابلیت نہیں ہے پردان منطری بننے کی وہ صرف گجرات کے لیڈر ہیں باہر ان کا کوئی اثر نہیں ہے اور اور کہاں کے لیڈر ہیں جو ایسپیر کر رہے ہیں کانگریس میں تو بہت سارے ایسی لیڈر ہیں راہل گاندی ہیں جو نیشنلی نون ہے میں راہل گاندی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے آگے ابھی ابھی میرے کو کیوں میں جب یہ نام سنتا ہوں نام سنتا ہوں تو میرے کو غصہ لگتا ہے لیکن بوڈی میں اسی کیا کولٹی آپ نے دیکھی کیا آپ کو لگا کیا ہے that's a fair question to ask now please I'll tell you the answer to that question today according to me the greatest problem before India India کے سامنے ایک ہی problem ہے بڑے میں بڑا وہ ہے poverty اور میرا یہ وشواس ہے کہ ہندوستان غریب دیس نئی ہے جیسے ہمارے پولٹیشن بتاتے ہیں we are a rich country مگر ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ڈاکو ہیں چوری کیا ہے ففٹین ہنڈرڈ بلین ڈالرز آف انڈیان منی ہیز بین سٹولن بائی دیکوئٹس اگر وہ پیسہ ملے ہندوستان کو لے کے آئے کوئی بانٹو وہ غریبوں میں ایک ایک ہندوستان کے پریبار کو تین لاکھ روپیا ملے گا اور آج یہ فوڈ سیکیورٹی بل پاس کر رہے ہیں اچھا نا پلیز گو فردر ٹوڈے وی نیڈا پرائی مینسٹر ہو اس فسکلی آنس جس میں پیسے کی لالچ نہ ہو اور رشوت خوری کا الزام جس کے اوپر کوئی بھی آنگلی نہیں اٹھا سکے لیکن رام صاحب جس آدمی کو آپ ایک بار ملے ہی دیلیگیشن میں جس سے آپ نے کبھی فرکا بار ملے ہی دیلیگیشن میں ملے ہی دیلیگیشن میں موڈی ہے جس کے بارے میں کانگریس کہتے ہیں کہ وہ دیش کو باٹ دیں گے وہ سامپردائی ہے وہ ان کی امیج یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف کانگریس ہی ہے جو ہندو تو کی بات کرتا ہے وہ سیکلر نہیں ہے بات کرتا ہے کانگریس مجھے کرتا ہے ایسا رہی جو نویر true منی پارتی سیست کانگریسóg نویر سکاریس میں سیتا ہے کوئی کنگریسو دیشوك وقید دیشوك ایدیو ایدیو کامیدیو دیشوك الیکزر ہے اس کا کوئی ہندو تو کی بات کرتا ہے ہندو کی بات کرتا ہے تو کن دے کمیونل ہے کانگریس نے سب کو سکھا دیا ہے تم بڑے کرسطان رہو مسلمان رہو مگر ہندو جگر کہہ کہ میں ہندو ہوں تو ہی کمیونل یہاں ہے فراڈ لیکن ایک میرا دشمن بتاؤ جو میرے اوپر الزام لگا ہے کہ رام جیٹ ملانی is کمیونل یہ ہوا بابری مسجد کا کانگ اس دنوں میں جو میں نے رائٹنگز لکھی ہے وہ آپ پڑھو اس کو میں نے کہا کہ میرے اوپر چھوڑو میں مسلمان بھائیوں کو ایسا سمجھاؤں گا اس رام مندر کی حالت کہ جب تک مسلمان اینٹ اٹھا کے اسی مندر کو بنانے میں آکے بھاگ نہیں لے گے